السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہکفہ السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں اگر مگر شیطان کی ڈگر آج کل کچھ لوگ کیا بولتے اگر میں ایسا کر لیا ہوتا اوہو ایسا کیوں نہیں کیا اور پہلے کرنا چاہیے تھا پلیز ایسا مت کیجئے جو نصیب کا لکھا ہے وہ ہے آپ کا کام ہے کوشش کرنا پھر نصیب پر چھوڑ دیجئے آئیے ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2664 ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا المؤمن القوی و خیر و حب اللہ من المؤمن الضعیف یہ طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے محبوب ہے کمزور مومن سے اسے یہ پتا چلا باڈی بیلنگ جو کر رہے ہیں اچھی بات ہے الحمدللہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے لیکن ایمانی طور پر بھی مضبوط ہونا ضروری ہے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں جیم میں جاتے ہیں بھاری بھاری اٹھاتے ہیں تاکہ چربی پگھل جائے گناہوں کی چربی کو کب پگھلائیے گا جو گناہ ہمارے اوپر ہیں لدے ہوئے ہیں اس کو کب پگھلائیے گا اس کو بھی پگھلانا بہت ضروری ہے اس لئے صرف جسمانی مضبوطی نہیں ایمانی مضبوطی بھی ضرورت ہے اور اللہ کو یہ لوگ محبوب ہیں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي كُلِّن خَيْرٌ اور ہر چیز میں بھلائی ہے اہری صلی اللہ ماجین فاق جو تیرے لئے فائدے مند ہے اس کے لئے لالچ پیدا کرو وَاسْتَعِنْ بِاللَّهُ وَلَا تَعْجِزِ اور اللہ سے مدد مانگ آجزی مت دکھا لوگ کیا کہتے ہیں جی میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے میں اندھا ہوں تو بھیگ مانگ رہا ہوں جی نہیں آپ غور کرتے ہوئے چلیں آجزی مت دکھائیے جو آپ کے پاس ہے اسی میں کوشش کیجئے آپ دیکھئے کتنے ایسے ہیں جو حد کٹے ہیں پاؤں کٹے ہوئے لیکن وہ بھی وضو بنا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ایک پاؤں کٹا ہوا پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں جا رہے ہیں ہم اور آپ کیوں نہیں جاتے سعودی عرب کے جو مفتی آزم گزرے ہیں اللہم ابن باز رحمہ اللہ وہ اندھے تھے تو اندھاپن ان کو مفتی آزم بننے سے روک سکا نہیں روک سکا ابھی جو مفتی آزم آل الشیخ وہ بھی اندھے ہیں تو اندھاپن روک نہیں سکتا ہم اور آپ بہانہ بناتے ہیں جی اس لئے بھیگ مانگ رہے ہیں دیکھ لیجئے کچھ لوگوں کی حالت ایسی ہے جی نہیں جو چیز آپ کے پاس ہے بس اسی میں آپ محنت کیجئے اللہ برکت دیں گے تمہیں کوئی چیز پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیا ہوتا اس طرح اس طرح سے کیا ہوتا لیکن یہ کہو اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا جو اللہ نے چاہا وہی ہوا کیونکہ اللہ اگر شیطان کے کام کو کھول دیتا ہے تو پتا ہے چلا محنت کرنے کے بعد بھی جو کچھ ہو آپ سمجھ جائیں کہ بس یہ نصیب کا لکھا ہے ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ